اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے حمید آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں ہمیں ٹک ٹاک ہوں تو ویورز بارش کا موسم ہوا ہوا ہے تو آج میں بنانے لگی ہوں مٹر پلاو تو پیاز میں نے کٹ کے جو ہے نا آئل ڈال کے میں نے ایک پر رکھ دیا ہے اس میں اب مسالہ جائے گا تو یہ میں اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈالوں گی یہ دھال چینی ہے اور یہ زیرہ ڈال رہی ہوں میں کالی مچ تھوڑی سی اور اس میں کڑی پتے کے دو پتے جو ہیں وہ میں ڈالوں گی تو پیاز کو ہم نے ہلکا سا برون کرنا ہے یہ میں نے کالی مچھے ڈال دی ہیں اس میں یہ دو دن دن سے جو بارشیں ہو رہی ہیں نا بہت مزے کا موسم بنا ہوا ہے اس میں چٹ پڑی چیزیں گھانے کو دل جاتا ہے تو اللہ تعالی سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اللہ تعالی رحمت کی بارش عطا فرمائے تو یہ دیکھیں مجھ سے ایک غلطی تھوڑی سی ہو گئی ہے یہ پیاز جو ہے نا وہ بہت زیادہ براؤن ہو گیا ہے ڈارک براؤن ہو گیا ہے اب میں آپ کو یہاں ایک ٹپ بتا رہی ہوں اگر آپ کا پیاز بھی اس طرح یا جب آپ ہنڈیاں بنا رہے ہوں ڈارک براؤن ہو جائے تو آپ اس میں ملائی والا دودھ ڈال دیں تو اس کا کلر جو ہے نا وہ بلکل لائٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے کچڑ دودھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور ابلہ ہوا دودھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو چاولوں کا کلر ہے نا وہ ڈارک نہیں ہوگا وہ لائٹ ہی رہے گا تو یہ دیکھیں اس میں میں نے ٹپٹر اور ادرک ڈال دیا ہے ادرک جو کرش کیا ہوا تھا وہ میں نے ڈال دیا اس میں اب اس کو تھوڑا سا میں فرائی کروں گی تو بعد میں ہم اسے اس میں ڈالیں گے مٹر یہ میں نمک ڈال رہی ہوں اس میں تو اب ہم نے اس میں مٹر ڈال دی ہیں مٹروں کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے تو ابھی برز اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس سے سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں تو ویورز کمنٹ میں مجھے بتایا کریں کہ میں نے کون سا جو ڈش بنائی ہے کوئی ریسٹی میں میری اگر کوئی کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی اچھی بات نہ لگے تو مجھے آپ بتا دیا کریں تو اس طرح ہی ہم ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ میں روز روزانہ جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی اور جلد ہی میں ویلاغ شروع کروں گی تو آپ سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالی خوشیاں دے اور زندگی تندرستی دے تو یہ دیکھیں اس میں میں نے تھوڑے سے آلو بھی تھے دو تین آلو وہ بھی میں نے کاٹ کے اس میں ڈال لیے تھے یہ بہت مزیقی اور ٹیسٹی بنتے ہیں آج کل تو بیسے بھی ساری سبزی آئی ہوئی ہیں مٹر ہیں سب سبزیوں کی جو سبزی ہیں بہت مزیقی ہوتی ہیں اور بہت خوبصورت بھی لگتی ہیں تو یہ دیکھیں اب میں نے آلو جو ہے بھول لیے ہیں اب اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اب میں اس میں چاوال پانی جو ہے وہ میں نے ابلہ ہوا ڈالا ہے تو اس میں اب چاوال ایڈ کر دوں گی بہت بہت تیز بارش ہو رہی ہے تو میں اندر مٹروں والا پلاو بنا رہی ہوں اور پھر بعد میں میں نے پکوڑے بھی بنانے ہاں بھی تو پھر بہت مزیقی انجوائے کریں گے بارش کو تو یہ دیکھیں میں نے چاوال جو ہے میں اب دم لگانے لگی ہوں تو اب میں تھوڑے سی اس میں ٹوانٹر کاٹ کے ڈالوں گی اور ہرے مچھے تھوڑے سی ڈالوں گی اب میں اس کو دم پر لگا دوں گی تقریباً دو تین منٹ کے لیے ہم اسے دم لگائیں گے تو پھر بعد میں آپ کو میں بتاتی ہوں یہ چاوال کیسے بنے ہیں تو یہ دیکھیں دم لگ گیا ہے چاوال ہمارے پک چکے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارا کلر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا رزق اللہ ہر کسی کو عطا کرے یہ رزق اللہ پاک ہر کسی کو عطا کرے یہ دیکھو میں نے ڈیکوریشن کر دی ہے اب اس کی یہ تھوڑے سے پیاز کٹ کے اب میں نے دنیے کی ہرمیج اور پدینے کی جو ہرائتہ بنایا ہے وہ بھی بہت مزے کا بنا ہے تو یہ دیکھیں ابھی بہت گرم چاول ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ